جس کا نام ہے چاچا کے فیکٹس میرا نام نتن ہے اور میں کہانیاں سناتا ہوں جیسے کی ایشور سے جڑے چمتکار روچک پرانک کتھائیں اور تیسری شکتی کے پرکوپ یعنی بھوت پریت آتما جس پر ابھی بھی ریسرچ چل رہی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سچ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف من کا وہم ہے اگر آپ نے اس سے پہلا والا کہانی کا بھاگ نہیں سنا ہے تو سن لیجے ورنہ آپ تھوڑے سے کنفیوز ہو جائیں گے کہ یہ سبھی لوگ کون ہے اور یہ جو دہرد ان کی کہانی چل رہی ہے یہ کہاں سے شروع ہوئی تھی پہلا والا بھاگ سن لو تب ہی آسانی ہوگی ابھی فلال چینل کا انٹرو پھر اس کے بعد آخر کہانی شروع کروں گا کہیں مت جائیے گا پوری کہانی سنیے گا تھوڑا سا والیوم بڑھا لیجئے مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو ہلکا ہلکا سنائی دے رہا ہے تھوڑا سا والیوم بڑھا لو تھوڑا سا اور بڑھا لو میری بات مانیے تھوڑا سا اور بڑھا لو کیا کہہ رہا ہوں والیوم فل ہے اچھا یعنی میں ہی دھیرے بول رہا تھا چلیے کہانی شروع کروں گا تو تیز تیز بات کروں گا ابھی فلال چینل کا انٹرو پھر اس کے بعد شروع کرتے ہیں ہر ہر مہادیو پہلا والا بھاگ آپ کو پتائیے کہ ہم کہاں تک آئے تھے لیکن ہر بار کی طرح میں ایک نئی بات جو کہ بولتا ہوں وہ بولوں گا اگر کہانی پسند آتی ہے تو پلیز لائک کریے اور اسی مسکرہات کے ساتھ پوری ویڈیو دیکھے گا جس مسکرہات کے ساتھ ابھی آپ دیکھ رہے ہو ٹھیک ہے ایشور یہ مسکرہات ہمیشہ برقرار رکھے تھوڑا سا اور مسکرہی ہے تھوڑا سا تھوڑا سا بس 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 لوگ سوچیں گے پتہ نہیں کیوں ایسی کیا ویڈیو چل رہی ہے جو اتنا مسکرہ رہے ہیں اور پھر جب ٹائٹل پڑھیں گے تو کہیں گے کہ بتاؤ یہ کیسا سٹوری سنانے والا ہے کہ ہورر سٹوری سنا رہا ہے ڈراؤنا انعباب ہے اور لوگ مسکرہ رہے ہیں بڑا عجیب لگے گا اس میں آپ کی نہیں میری ناک کٹے گی یعنی کہانی سنانی نہیں آتی تھوڑا سا اور بس بہت ہے جی اچھا اگر کہانی پسند آتی ہے تو پلیز لائک کریے گا شیئر کریے اور کومنٹ میں لکھے گا ہر ہر مہا دیو آپ کا نام آپ کی جگہ ہے جب آپ جگہ لکھتے ہو تو ایک connectivity ملتی ہے مجھے اچھا لگتا ہے کہ میرے مطر میرا پریوار یہاں تک بھی ہے سبسکرائب کر لی جیگا اس طرح کی ویڈیوز میں لاتا رہتا ہوں اور all کے بٹن کو دبال ہوگے تو سچی میں آپ کے پاس تورنٹ میں سے جائے گا ویڈیو بنتے کے ساتھ ہی ایک دم ٹیزی کے ساتھ کوئی دیر ہی نہیں ہوگی ٹھیک ہے اب ویڈیو شروع کرتا ہوں بہت ساری باتیں کر لینے تین ہوتا کیا ہے کہ ان لوگوں نے میں ایک بار کردار آپ سبھی کو یاد دلا دیتا ہوں پرمود اور سشیلا ہزبن وائف پرمود جی ٹیچر ہیں سشیلا جی نرس ہیں دونوں کو کافی انبھاب ہے تین بچے ابھی فلال لیکن راہل ہے ان کی زندگی میں جو بڑا بیٹا ہے اور ابھی دونوں اور بچیاں زندگی میں ان کے دستک دینے والی ہیں خوشیاں ابھی دو اور باقی ہیں یعنی یہ جو پریت ریلیٹڈ بھوت پریت والی جو باتیں ہو رہی ہیں ان دونوں کے جنم سے پہلے شروع ہو چکا ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہنڈڈ پرسنٹ وہاں پریت تھا بھوت تھا یا کیا تھا یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ عجیب تھا ٹھیک ہے اس سے آپ کو ڈر کھم لگے گا ہوتا کیا ہے کہ یہاں جو پرمود جی ہیں ان کے مطر کو اور پرمود جی کو ایک ساتھ کسی کے انجانی سی آواز کے مطلب ہسنے کی محسوس ہوئی تھی ان دونوں کو کہ کوئی ہم میں سے نہیں ہیں لیکن کوئی عجیب سی ہسی ہے جو ہم دونوں نے سنا ہے ایک ساتھ پرمود جی نے اشارے سے اپنے دوست کو منع کر دیا تھا کہ کسی کو یہاں پر اس وشہ میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے انہی تھا میرا گھر بنانے کا سپنا اس پہاڑی پر سپنا ہی رہ جائے گا اور نہ جانے جب لوگ یہاں پر آ جائیں گے اور بس جائے گا تو بعد میں مجھے چنتہ ہوگی بعد میں ملال رہے گا کہ اس جگہ میں بھی آ چکا تھا میں زمین خرید چکا تھا مجھے بس بنانا تھا لیکن میں بنانا ہی پایا کس وجہ سے ایک بھرم کی وجہ سے کہ یہاں پر پریتوں کا باز ہے ایک ڈر کی وجہ سے کہ یہاں بھوت پریت آتمائیں چڑیل رہتی ہیں تو ایسا یہ مانیے کہ اس اسٹیپ کو یہ لوگ ایک قدم آگے بڑھ کر بھول گئے جو ان کا مطر ہے وہ یہاں سے جا چکا ہے اور اس نے یہ کہا کہ مجھے یہ ایسا لگتا ہے کہ تجھے بھی اس جگہ پر اپنے پریوار کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے لیکن پرموت جی نے اس بات کو آیا گیا کر دیا پرموت جی کی دھرم پتنی سشیلہ کو بھی یہ بڑا عجیب لگا کہ ہاں کھانا اتنی جلدی سڑتا نہیں ہے خراب نہیں ہوتا اور جب ویدر اتنا تھنڈا ہے تو تو کھانا خراب ہونے کا مطلب ہی نہیں اٹھتا لیکن کوئی بات نہیں ہو جاتا ہے کبھی کبھی سبزی خراب ہو جاتی ہے مان لیتے ہیں یہاں پر بھوت پریت آتمائیں نہیں ہیں میں نے مان لیا کسی کی حسی بھی جو سنی ہے ہو سکتا ہے یہ کہاں سے مچھا رائے تھے کوئی بات نہیں کوئی بھی آ سکتا ہے کہاں نہیں سننے تو آپ بیچ بیچ میں اس کو راتے رہا کر ہو گھر اچھا لگتا ہے مجھے دیکھ کر مان لب ہاں ایسا ہے میں آپ کو دیکھنا جانتا ہوں یہاں سے میں آپ کو دیکھ لیتا ہوں اب ہوتا کیا ہے کہ یہاں پر سبھی لوگوں کو ہلکا ہلکا کچھ عجیب سا محسوس تو ہو رہا ہے ایک سب سے بڑی یہاں عجیب سی بدبو آ رہی ہے صرف اسی جگہ پر دھیان سے سنیے گا یہ جس جگہ کھڑے ہیں صرف یہاں پر انہیں کچھ عجیب سی بدبو محسوس ہو رہی ہے جسے اچھے سے ڈسکرائب نہیں کر سکتے کہ کس چیز کی ہے یہاں کھڑا ہونا بڑا مشکل ہے اور یہ تب نہیں آ رہی تھی جب یہ سب لوگ یہاں پر آئے تھے یعنی کی ان کے آنے کے بعد ہو سکتا ہے میں مانتا ہوں کہ ان کی یہاں پر ان ایکٹیوٹیز کی وجہ سے کچھ پریزنٹ ہوا ہے کوئی آیا ہے جس کے آنے کی وجہ سے یا کوئی شبد کو ہٹا دیتا ہوں پریٹ آ چکا ہے جس کی وجہ سے اس کے ہونے کی وجہ سے یہاں درگند آ رہی ہے بدبو آ رہی ہے اور یہ ہوتا ہے جن کے ساتھ ایسی گھٹنائیں ہو چکی ہیں یا ابھی بھی کچھ فیل کر رہے ہیں تو ان سے پوچھئے گا اگر آپ کو موقع لگے کہ ہاں جب پریٹ آس پاس ہوتا ہے تو بہت خوشبو یا بہت درگند آنی سوا بھاوک ہے وہ جب آتے ہیں تو اپنی ایگزسٹنس کسی نہ کسی طریقے سے تو بتائیں گے کہ ہاں ہم آپ کے آس پاس ہیں ان کے ساتھ سبی کو یہ عجیب لگ رہا ہے کہ ہاں اس جگہ بدبو آ رہی ہے اور دس قدم دور جاتے ہیں تو وہاں نہیں آتی انہوں نے مزاک مزاک میں ایک چکر لگا لیا اس جگہ کا پورا کہ یہاں بدبو آ رہی ہے یہاں نہیں آ رہی ہے ہاں جتنی جگہ انہوں نے لی تھی اس میں صرف آٹھ دس قدم کی جو جگہ ہے وہاں پر سمیل ہے مہا بدبو ہے باقی جگہ نہیں ہے تو پتہ کو یہ جو عجیب لگ رہا ہے انہوں نے اپنے گھر والوں سے سبی سے ڈسکس نہیں کرا کہتے ہیں کہ اب جتنی صفائی ہو گئی ہو گئی باقی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب گھر چلتے ہیں کیونکہ کل پنڈی جی آئیں گے کل باقی ریلیٹیوز بھی آئیں گے اور اس کی تیاری کرنی ہے گھر چلو جتنی صفائی ہو گئی اتنے کو ہی مینج کر لیں گے ٹینٹ وغیرہ جو لگائیں گے اس طرف نہیں لگائیں گے ادھر ادھر لگا لیں گے چلو جی سب نے اپنا سمان وغیرہ اٹھانا شروع کرا ابھی چٹائی بچھا کر بیٹھ بھی نہیں پائی تے کیونکہ درگند اتنی ہے کہ من نہیں کر رہا اور کھانا اتنا خراب ہو گیا سڑ گیا ہے چائے خراب ہو گئی سب کچھ بیکار ہو گیا تو اب کھانے کا یا رکنے کا یہاں پر بنتا ہے نہیں انہوں نے چلتے چلتے اپنے بردر سے کہا مطلب جو ان کا سگا بھائی ہے پرموت جی کا اس سے کہا کہ مجھے یہاں پر ابھی میرا مطر بول کر گیا ہے کہ پریتوں کا واس ہے مجھے جگہ لینی چاہیے یا نہیں تو اس نے کہا کہ بھائی اگر ہم ایسے لوگوں کی باتیں سننے لگ گئے تو کہیں بھی کبھی بھی ہم اپنا مکان نہیں بنا پائیں گے اور بھائی اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہمیں جگہ نہیں لینی چاہیے تو ہم کلمہ نہ کر دیں گے نہیں نہیں اس دام میں اتنی جگہیں ملنا آسان نہیں ہوتا جیسے تیسے کر کے تو جگہیں ملی ہے اور تو جانتا ہے اس پہاڑی پر بچپن سے میرا من کرتا تھا پتا جی کے ساتھ جب ہم آتے تھے میں کہتا نہیں تھا کہ اس پہاڑی پر ایک بار ایک چھوٹا سا مکان بنانا ہے اور جب میں اپنے پورے پریوار کے ساتھ تیرے ساتھ سبی کے ساتھ یہاں رہوں گا تو ایک خوشی ملے گی مطلب یہ کہہ سکتا ہوں کہ جیون میں میں نے جو چاہا میں نے وہ حاصل کیا میں نے اچھیو کیا میں نے پتا سے وعدہ کیا تھا کہ یہاں بناوں گا مکان تو میں نے بنایا کیسے دیکھا جائے گا مطلب نظر کے سامنے تو نہیں ہے ویسے تو ہے اب یہ سبی لوگ گھر آ گئے گھر میں دو لوگوں کی آج تبیت تھوڑی سی خراب ہے پیٹ میں درد ہے سر میں درد ہے عجیب عجیب سامن ہو رہا ہے جی مچلا رہا ہے بہت زیادہ مچلا نہیں بولتے نا جی مچلا رہا ہے ایک تو ہیں وہ جو کی یہاں کام کرتی ہیں جو میڈ ہیں جو دیدی ہیں ٹھیک ہے میں انہیں دیدی بولوں گا ان کو بڑا عجیب سا لگ رہا ہے پیٹ میں چیزی ٹھیک نہیں ہے ان کی دیدی میں شاید کل وہاں نہیں جا پاؤں گی میری تو تبیت ٹھیک ہے نہیں سوشیلا جی سے کہا انہوں نے کہا کوئی بات نہیں تو آرام کر آج گھر میں رات میں کھانا بغیرہ بھی میں کروں گی تو آرام کر جا کر ان کے گھر میں ہی جہاں یہ رہتے ہیں یہ یہیں ایک کمرہ ان کو بھی ملا ہوا یہ مہا رہتی ہیں اور ان کا سب سے مین کام کیا ہوتا ہے بچوں کی دیکھ بال اور رسوئی کیوں کیونکہ دھرم پتنی اور جو پرموجی ہیں دونوں ورکنگ ہیں باہر رہتے ہیں تو سمیں صحیح سے نہیں دے پاتے تو یہ دیدی مدد کر رہی ہیں آج ان کی طبعہ ٹھیک نہیں ہے اور انہوں نے یہ بتایا کہ ٹھیک اس لیے بھی نہیں ہے کہ وہ سبھی کہانیاں میری آنکھوں کے آگے چل رہی تھیں میں نے جس جس سے جو جو سنا تھا کہ یہاں پر کچھ بچے دیکھے جاتے ہیں یہاں پر جو بھی مطلب آس پاس ڈیتھ ہوتی ہے اس کو دو تین دن لگاتار دیکھا جاتا ہے اور کچھ ایسے چہرے ہیں جو بھولائے نہیں بھول سکتے بڑے ڈھرابنے بھیانک سے ہیں اس جگہ جو بھی جاتا ہے اسے بعد میں یہ سب دکھتے ہیں ان کے گھر میں کسی کو نہیں دکھ رہے صرف ان دیدی کو دکھ رہے ہیں اب یہ اگر کسی سے کہیں گی تو دو بات ہو سکتی ہیں کہ پہلا تو ان کا مزاق بنے گا دوسرا کی ہو سکتا ہے کہ میری بات کو جب یہ سچ مان لیں گے کہ میں سچ کہہ رہی ہوں تو گھر اس طرف بنانا منع کر دیں لیکن بردر کا سپنا ہے انہوں نے بڑی خوشی سے ہم سبی کو بتایا تھا جب ان کے چہرے پر یہ مسکرہات دیکھتی ہوں تو اپنے اس سچ پر میں سوچتی ہوں کہ کسی کو نہ ہی بتاؤں سمجھ رہے ہونا آپ کہانی صرف ان دیدی کو اپنے کمرے میں آ چکی ہیں آنکھ بند کرتے کے ساتھ ہی ڈراؤنے چہرے دیکھ رہے ہیں اس کو یہ کسی سے نہیں شیئر کرتی ہیں کسی کو نہیں بتاتی دوسری سمجھ سے کس کے ساتھ ہو رہی ہے یہ راہل کو ہو رہی ہے راہل کو بار بار ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کندے پر کوئی ہاتھ رکھ دیتا ہے بار بار گھر کے اندر ہے یہ اپنے گھر میں وہاں سے تو سب لوگ آ چکے ہیں اسے بار بار اپنے کندے پر جیسے کسی نے ہاتھ رکھا ہے وزن محسوس ہو رہا ہے دو ایک بار تو یہ پلٹ کر دیکھ چکا ہے اب من میں ڈر ہے تو ماتا پتا کے کمرے میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ آج میں یہیں سوں گا بیٹا تو ٹھیک ہے ہاں بلکل ٹھیک ہو لیکن جب سے ہم اپنے نئے پلوٹ سے آئے نا مجھے بڑا عجیب لگ رہا ہے ڈر لگ رہا ہے ڈرنے کی کوئی وجہ ہے نہیں وجہ کچھ نہیں کیوں کچھ آواز آ رہی ہے کچھ دکھائی دے رہا ہے نہیں میرے کو بس ایسا لگتا ہے بار بار جیسے کوئی میرے شلڈر پر اپنا ہاتھ رکھتا ہے مجھے ایسا کچھ لگ رہا ہے شلڈر پر ہاتھ رکھ رہا ہے اگر کسی نے صحیح میں رکھ دیا تو دھڑ جائے گا پاپا مزاک نہیں میں سچ میں بڑا عجیب لگ رہا ہے میں باہر بھی گیا تھا گیٹ جب بند کر رہا تھا تو مجھے ایسا لگا کہ واسطہ میں میرے ساتھ ساتھ کوئی اندر چل رہا تھا اور گھر میں آیا ہے سب بیکار کی باتیں ہیں جو اس پہاڑی پر جاتا ہے نئی نئی کہانیاں بنانے لگ جاتا ہے تو یہاں پر سو جا صبح پوجہ ہونی ہے کافی کام ہے کل بہت کام ہے ٹھیک ہے جی اب یہاں سبھی لوگ سو چکے ہیں آرام سے بس وہ دیدی بہت زیادہ بیچین ہیں پریشان ہیں کیونکہ جتنی دفعہ آنکھ بند کر رہی ہیں اتنی دفعہ وہی انہیں عجیب عجیب دراؤنے چہرے دکھ رہے ہیں یہ اٹھ کے بیٹھ جاتی ہیں جب انہیں ان کی کھڑکی پر ایک ایسا کچھ دکھتا ہے جو کی بینہ سر کا ہے آپ سمجھ رہے ہو اور ان کی کھڑکی پر انہیں وہ ساف دکھ رہا ہے جنگلے پر آواز نہیں نکل رہی ہے مدد کے لیے کسی کو بولا نہیں پا رہی لیکن وہ ساف ساف جنگلے پر کھڑا دکھ رہا ہے یہ چیخی کب اور ان کی چیخ سے پورا گھر اٹھ گیا یہ لگاتار ایک ٹکو سے دیکھ رہی تھی وہ جنگلے کے اس طرف تھا رات ہے موسم تھنڈا ہے ہلکا ہلکا کوہرہ سا مان لو یا کہیں کوئی انگیٹی جل رہی ہے اس کی بھاپ مان لو باہر ہلکا ہلکا دھندلا سا تھا وہ جو کھڑکی کے باہر کھڑا ہوا تھا انہوں نے جیسے ہی پل کے جھپکائی ہیں اب وہ کمرے کے اندر ہے ٹھیک ان کے سامنے یہ ایک دم سے چلاتی ہیں اور پورا گھر ان کے پاس بھاگتا ہوا آتا ہے ہر کوئی پوچھتا ہے ان سے کیا ہوا ہے اب کہیں تو کیا کہیں کس سے مطلب سمجھ نہیں آنا کیسے اس بات کو سمجھاؤں کیسے کہ میں نے دیکھا کیا ہے میرے کو بڑا عجیب لگا شاید میں نے کسی کو دیکھا ہے شاید کسی کو مطلب کئی گھر میں ہے ہاں بھائیہ گھر میں ہے پراموز جی کہتے ہیں کہ کون ہے کیسے دیکھاتا اور کس طرف بھاگا ہے وہ اب کیسے بتائیں کہ وہ تو بھاگا ہی نہیں ہے ابھی بھی اسی بھیڑ میں سب سے پیچھے کھڑا ہے یہیں اسی کمرے میں وہ بھاگا ہی نہیں ہے اب یہ بار بار اپنے چہرے کو اونچا کر کر کے بھیڑ میں سے اس کو دیکھنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ کیا وہ ابھی کمرے میں ہے اور ہاں یہ لکی ہیں وہ ابھی کمرے میں ہی ہے دیدی کہتی ہے کہ میں یہاں اسے روم میں نہیں رکھ سکتی آج میں باہر ہال میں سو جاؤں گی تم در کیوں رہی ہو اپنے روم میں تم در کیوں رہی ہو نہیں نہیں میں در نہیں رہی بڑا عجیب سا لگا میں نے شاید کسی کو روم میں دیکھا تھا ایک دم میں در گئی میرے من کا وہم تھا آپ سوری سب کو میں نے جگہ دیا اب یہ جب سبی لوگ ان سے بات کر کر کے جا رہے تھے آخری میں یہی کمرے سے باہر نکل رہی تھی جب نکل رہی تھی تو انہوں نے دروازہ پورا بند کرنے سے پہلے ایک بار اور اسی طرف دیکھا کہ وہ ہے یا نہیں اب نہیں ہے اب وہ یہاں پر نہیں ہے انہوں نے پورا دروازہ کھولا نائٹبل صرف ایک جل رہا تھا اس کمرے میں ساری لائٹیں آن کرتی ہیں تو ہاں کوئی بھی نہیں ہے بیکار ہی میں ڈر رہی تھی میرے من کا وہم تھا میں ہال میں سونے جا رہی تھی لیکن اب سب سے کہہ دیا تو کوئی بات نہیں میں ہی سو جاتی ہوں اور یہاں دوبارہ سے کچھ ایسا دکھا تو دھر لگے گا انہوں نے لائٹس وغیرہ آف کریں دروازہ بند جیسے ہی کیا ہے تو ان کے بہت نزدیک کوئی کھڑا ہے کیونکہ یہ جب یہ چھٹکنی ہوتی ہے جو کنڈی بولتے ہیں نا اسے جب ایسے لگا رہی تھی دروازے کو پروپر جب بند کر رہی تھی تو اپنے پیروں تک ان کی نظر گئی تو ہاں ان کے پیروں کے پاس کسی اور کے قدم بھی ہیں اور وہ مٹی کیچڑ میں کچھ اس طرح سے سنے ہوئے ہیں گندے ہیں یہ پیر یہ گھر کا کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ گھر کے سبھی لوگ گھر میں ہیں باہر کا گیٹ بند ہے ڈروائنگ روم کا جو دروازہ ہے وہ بھی لگڈ ہے ہے کون جو ساتھ کھڑا ہے پلٹنے کی ہمت نہیں ہو رہی اور چلانے کا تو بلکل ہی نہیں سوچ پڑا ہے کیونکہ یہ نورمل پیر نہیں لگ رہے ہیں یہ بہت ہی عجیب اور کافی بڑا پیر لگ رہا ہے تقریباً آٹھ یا نو فٹ کا کوئی آدمی ہوگا تب اس کے اتنے بڑے پیر ہوں گے جتنا بڑا پنجا ہے مطلب پیر کا دروازہ اپنے کمرے کا انہوں نے بند کر دیا ورنہ بھاگ کر اندر چلی جاتی ہیں اور دروازہ بند کر لیتی ہیں پلٹنا تو پڑے گا گوڈ پلیس سیو می گوڈ پلیس سیو می پولتے پولتے پلٹی ہیں پیچھے کوئی نہیں ہے اور یہ بہت عجیب ہے انہوں نے دوبارہ اپنے پیروں کی طرف دیکھا تو دوبارہ دکھ رہا ہے یہ دوبارہ گھوم رہی ہیں اور جب یہ اس طرح کر رہی تھی بار بار اپنے پیروں کو دیکھتی تھی ان کے پیروں کے پاس وہی پیر دکھتا تھا یہ گھوم جاتی تھی ٹھیک ہے اسے دیکھنے کے لیے پھر یہ رکھتی تھی اپنے پیر کو دیکھتی تھی دوبارہ ان کے پیر کے پاس کوئی وہی پیر دکھرا ہے واپس گھومتی تھی یعنی یہ گول گول چکر کاٹنا شروع کر چکی اور انہیں ایسا کرتا دیکھا ہے گھر میں کس نے پرموت جی نے وہ ان کو آواز دیتے ہیں کہ تم ٹھیک ہو دیدی تم ٹھیک ہو کیا کر رہی ہو انہیں آواز نہیں آ رہی کیونکہ وہ دائرے میں آ چکی ہیں کھیلتے شروع ہو گیا وہ گھر میں آ چکا ہے جو باہر تھا وہ گھر میں آ چکا ہے اور وہ ان کے ساتھ ہے ابھی ان کی آواز سنی ہے تو سشیلہ جی بھی آتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کیا ہوا انہیں دیکھنا یہ کیا کر رہی ہیں سشیلہ جی انہیں آواز دیتے ہیں دیدی تم ٹھیک ہو کیا کر رہی ہو رک جاؤ ایک منٹ دیدی تب ہی وہ رک جاتی ہے چہرہ نیچے ہے اور بڑی عجیب سی ان کی حالت ہو رہی ہے اب وہ ان کے مادھیم سے بات کرے گا دیدی جو ہیں پرموت جی کو دیکھتی ہیں گھورتے ہوئے اور منہ کرتی ہے وہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے بس اتنا وہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے اتنا بولا ہے اور یہ دیدی ایک دم دھڑام سے زمین پر گر گئی گھر کے باقی لوگ دوبارہ سے اکٹے ہوتے ہیں دوبارہ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کو کل آپ ہسپیٹل لے کر چلو کوئی بات ہے کوئی پرابلم ہے ان کو اب گھر میں جب نرز ہیں اور کافی انبھوی ہیں وہ دیکھتی ہیں نفس وغیرہ چیک کرتی ہیں کہتے ہیں نئی سب کچھ ٹھیک ہے یہ بس اسٹریس میں ہے اور تھوڑا سا اس کے دماغ پر وزن کچھ زیادہ ہو گیا ہے کسی بات کو یہ بہت زیادہ سوچ رہی ہے اسی وجہ سے ایک دم اس کا بی پی اس طرح سے ڈاؤن ہوا ہے اور میں ہوں گھر میں کوئی ٹینشن مطلب انہوں نے اپنی یہ جو میڈ ہیں جو دیدی ہیں ان کی دیکھوال میں تقریباً ایک سوہ گھنٹہ ان کے پاس بیٹھی ہیں ابھی وہ ریلیکس کر رہی ہیں وہ آرام کر رہی ہیں اور یہ ان کے پاس ہی سرانے بیٹھی ہیں جو سشیلہ جی ہیں نرس دیکھئے ڈاکٹر اور نرس کبھی بھی یہ نہیں دیکھتے کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے کون کس دھرم کا ہے انہیں صرف یہ پتا ہے کہ اسے ہماری ضرورت ہے ہمیں اس کی مدد کرنی ہے تب ہی یہ ڈاکٹر نرس کا درزہ سب سے اوپر ہوتا ہے یہ ان کے پاس بیٹھی ہیں جب دیکھا کہ ہاں وہ دیدھی اب سکون میں ہیں آرام سے اب سو رہی ہیں کوئی سمسیا نہیں ہے تو یہ واپس آتی ہیں اور پرموت جی سے کہتی ہیں کہ کیا کچھ وہاں ایسا ہوا تھا جو کہ مجھے پتا ہونا چاہیے اور اگر ایسا ہے تو پلیز یہ گھوست سپیرٹ بھوت پریچ چڑیل ان سب کی باتوں کو مت کرو ہمارے گھر میں کچھ تو ایسا ہوا ہے جو مجھے پتا ہونا چاہیے انہوں نے منع کر دیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور تم ہی کہتی ہو یہ سب نہیں ہوتے تو نہیں ہوتے مطلب آپ مانتے ہو کہ ہوتے ہیں ہمارے گھر میں کب سے ہونے لگ گئے تم ایک دم سے یہ کیا بات کر رہی ہو نہیں ابھی جب میں آ رہی تھی تو مجھے ایسا لگا کہ وہ جو سمیل آ رہی تھی وہ جو بدبو آ رہی تھی ہمیں وہاں پر وہ ان کے روم کے باہر سے بھی آ رہی تھی مطلب وہی والی درگند جو ہمیں پہاڑی پر آ رہی تھی سیم ویسی بدبو مجھے ان کے کمرے کے باہر سے آ رہی تھی تو اس کا مطلب کیا ہوا کیا وہاں سے کوئی بھوت ان کے ساتھ آ گیا ہے کوئی پریت ان کے ساتھ آ گیا ہے میں سمجھ نہیں پا رہی یہ سائنس سے بڑی بات ہے کیا سائنس کے سامنے کتنی باتیں اتنی سی لگتی ہیں مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ گھوست اتنا پڑا ہے اور سائنس اس کے سامنے اتنی سی ہے نہیں نہیں یہ ایسا کچھ نہیں ہوتا سائنس سب سے اوپر ہے تم ریلیکس ہو جاؤ سو جاؤ کل بہت کام ہے یہ اب سو گئے ہیں لیکن دماغ میں بہت ساری باتیں چل رہی ہیں خیر جیسے تیسے کر کے بھائی صاحب صبح ہوتی ہے اب صبح چھے بجے کا وقت ہے رسوئی میں یہ دیدی سبی کے لیے چائے ناخشتہ وغیرہ تیار کر رہی ہیں لیکن ان کے نا من میں وہ ڈر بیٹھ گیا جب بھی اپنے قدموں کی طرف دیکھتی ہیں تو پہچاننے کی کوشش کرتی ہیں ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہیں کہ کہیں ابھی بھی وہ قدم ابھی بھی وہ پیر میرے اردگرد ہیں یا وہ کون ہے کیا ہے مجھے دیکھنا ہے مطلب ایک طرح کی جگیاسہ ہے من میں دیکھنے کی کسے بھوت کو پریت کو دیکھنے کی اچھا ہے اور انہوں نے ایک بیوکوفی کر بھی دی صبح صبح سب کے اٹھنے سے پہلے یہ اپنی ایک دوست کے پاس گئی تھی اور یہ کہتی ہیں کہ وہ ان شکتیوں کو بلانا جانتی ہے اس سے کچھ پیپر پر لکھوا کر لائیں تھی کہ جب گھر میں سبھی لوگ وہاں چلے جائیں گے تو میں گھر پر یہ کر کے دیکھوں گی کس کو بلا رہی ہے جو ساتھ ہے اسے کہتے ہیں بیوکوفی یا ہم نہیں مانتے ہم تو کر کے دیکھیں گے ہم جب تک نہیں مانیں گے آرے سامنے نہ آئے اور ایسوں کو جب پری دکھتے ہیں نا ان کے پاس کہانی بھی نیوتی بتانے کے لئے کیونکہ وہ شبدوں کا اجتماعل کر نہیں پاتے میں نے بہت انبھا دیکھے ہیں ایسے اس وشہ میں بات کرنے کے بعد وہ دوبارہ سے جاگرک ہو جاتے ہیں کبھی کبھی ہر بار نہیں ایشور سبھی کی مدد کریں بالا جی سبھی پر کرپا بنائے رکھیں بولیے پون پتر ہنمان کی جائے جائے شریرہ آگے کی کہانی سنیے سبھی کا انتظار کر رہی ہیں کہ یہ سبھی لوگ جب جائیں گے پہاڑی پر اور گھر پر کوئی نہیں ہوگا تو میں یہ جو لکھ کر لائی ہوں کروں گی پڑھوں گی اب سبھی کے لئے ناشتہ تیار کرتی ہیں سبھی کو آواز دیتی ہیں پرموت جی سوشیلا جی آ جائیے اور بیٹا راہل تم بھی آ جاؤ اور وہ جو ان کے برادر ہیں ان کی وائف ان کے دو بچے انہیں بھی آواز دیتے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں اب سبھی لوگ ڈائننگ ٹیبل پر ہیں سب لوگ ناشتہ کر رہے ہیں ایک دم ماحول اچھا ہے دھیرے دھیرے ان کے جو رشتے دار ہیں دور دور کے وہ بھی آتے جا رہے ہیں گھر میں چہل پیل ہے ایک دم اتصاب ہے یہ اور بہت بڑا تیوہار ہوتا ہے اپنا گھر خریدنا یا کوئی جگہ اپنا مطلب پلوٹ خریدنا ایک بہت بڑا تیوہار ہے تیوہار سے کم نہیں مطلب سبھی لوگ خوش ہیں سب کچھ اقدم اچھا ہے سب کچھ ٹھیک ہے اب ہوتا کیا ہے کہ یہ سبھی لوگ یہاں سے اس پہاڑی کے لیے مطلب جہاں انہوں نے جگہ لیے وہاں کے لیے چل دیئے ہیں اور کافی لوگ ہیں کافی لوگ ہیں وہاں پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جو انہوں نے صفائی کری تھی اس سے زیادہ ہی صفائی پچھوں نے مہنت کری ہوگی صفائی کری ہوگی لیکن کافی اچھا انہوں نے ٹینٹ بغیرہ لگا دیا ہے ایک طرف کھانے کی ویبستہ کری ہے اور ایک اچھا چھوٹا سا get together ہے مطلب یہ ٹھیک ہے پوجہ پارٹ تو ہوگا ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا کھانا ہو جائے گا لوگوں سے ملاقات ہو جائے گی جو رشتے دار آئیں گے ان کے ساتھ ایک طرح سے سمیں ہو جاتا ہے رام رام ہوتی ہے اور یہ اپنا پنڈ جی پوجہ کی تیاری کے لیے وہاں اپنا ایک آسن بچھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو سمان میں نے کہا تھا سب آ گیا آ گیا جی انہوں نے وہاں پر سمان رکھنا شروع کرا سب کچھ ہے سب کچھ ایک دم پروپر بس یہاں اب انہوں نے سٹارٹ کرنی ہے پوجہ ٹھیک ہے تو ان کا جو طریقہ ہے ویدی ویدان میں نے آپ کو بتایا کہ تین مہیلائیں بیٹھتی ہیں تین مہیلائیں ضروری ہوتی ہیں ان کے ہاں گرہ پرویش کے وقت پوجہ ہوتے میں یا بھومی پوجن جب وہ ہوتا ہے اس وقت کہتے ہیں کہ تین مہیلائیں جو ہیں ماتائے یہاں پر آ کر بیٹھیں اور پروش لوگ ادھر بیٹھ ہوئے تھے اور ایک آسن تھا پنڈ جی لائے تھے اس پر تین مہیلائوں کو بیٹھنا ہے اور سامنے سب لوگ بیٹھے ہیں کبھی یہ جو سشیلا جی ہے بیٹھنے والی تھی لیکن اس سے پہلا ہی یہ وہ جگہ سب چھوڑ کے تھوڑا سا آگے چلی گئی کنفیوز ہیں پریشان ہیں اور اپنے ہزبین کو بلاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ایسا پوسیبل تو نہیں ہے لیکن میں بیٹھ نہیں سکتی ابھی کیوں سب ٹھیک ہے انہوں نے کہا نہیں ٹھیک نہیں ہے اور ابھی فیلال آج کا تو مطلب نہیں بنتا لیکن آپ جانتے ہی ہیں اور میں آپ کو سمجھا دوں یہ وہ وقت ہے جب ماتائے بہنے پوجہ ارچنا نہیں کر سکتی ٹھیک ہے ان کا وہ سمیں نہیں تھا لیکن اس دن وہ سمجھ سیا ان کی ہو گئی ٹھیک ہے لیکن اس دن نجانے ایسا کیسے ہوا پتی دیو کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں میں ان سے بول دیتا ہوں جو ان کے بھائی ہیں ان کی دھرم پتنی اور دو مہلائیں اور ہیں ان کو بھی بول دیتے ہیں اور جب وہ بیٹھنے جا رہی تھی ان کے ساتھ بھی یہ وہ وقت نہیں تھا جیسا کی انہوں نے بھی بتایا تھا کہ پوسیبل ہے ہی نہیں ٹھیک ہے لیکن ہاں ان کے ساتھ بھی ٹھیک ویسا ہی سیم جیسا سوشیلہ جی کے ساتھ پیٹ میں درد ہونے لگا ایک دم سے مطلب یہ بیٹھ نہیں پائیں اور وہ سرکل نہ ہونے کے بعد بھی ان کا وہ سرکل شروع ہونا ٹھیک ہے انہیں بھی ماں پر اب نہیں رکنا ہے پنڈی جی کو بڑا عجیب لگ رہا ہے کہ یہ اگر آپ کو پتا ہی تھا ٹھیک ہے کیونکہ پتا ہوتا ہے ماتاوں بہنوں کو اور کہ بھئی کب سے سرکل ہے تو آپ کو پوجہ نہیں رکھوانی چاہیے تھی آپ یقین نہیں کروگے کم سے کم گیارہ مہلائیں یہاں پوجہ میں جو بھی بیٹھنے آ رہی ہیں یہاں تک کی سیونٹی فائیو یا سیونٹی سیون یئرز کی جو تھیں ان کے ساتھ بھی ایسی بات ہونا یہاں ان سب کو سنبھل جانا چاہیے تک ایک طرح کی چیتاونی ہے وارننگ ہے کہ یہاں پوجہ نہیں ہوگی یہاں کچھ نہیں بنے گا ان کو سمجھ نہیں آیا اور ان کے خاندان میں آج پہلی بار کوئی ایسی پوجہ ہونے والی ہے جس میں مہلاؤں کا آشروات نہیں ہے مہلائیں میں آپ کو بتا دوں کہ ایشور سے کم نہیں ہوتی ہیں اسی لیے یہاں ان تین مہلاؤں کا سممان ہوتا ان کا آشروات ملتا اور یہ گھر اچھے سے بن پاتا یا یہ شب کام اچھے سے ہو پاتا اب کسی کا بھی آشروات نہیں ہے سبھی چنتے تھے سبھی پریشان ہیں یہ ہوا تو ہوا کیسے پنڈی جی نے اب سبھی سے بول دیا کہ ٹھیک ہے پھر جتنی بھی مہلائیں ہیں وہ جائیں سائیڈ میں اور کھانا بنا کھائیں اور کوئی بات نہیں دور بیٹھیں آرام سے دیکھیں کبھی کبھی سمسیا ہو جاتی ہے کوئی بات نہیں اب پنڈی جن ہے پوجہ ارچنا شروع کریے ٹھیک ہے تقریباً ایک ڈیڑھ منٹ ہوا ہے تبھی ایک دھم سے تھوڑا موسم بگڑنے لگ گیا بھئی پہاڑوں میں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے موسم کب بگڑ جائے ٹھیک ہے بارش ہوئے تو کافی دیر تک ہو جاتی ہے اور پھر اس کی وجہ سے تو جگہ جلدی آپ کو چھوڑ کر نکلنا پڑتا ہے کیوں کوئی پتھر سرک سکتا ہے پانی بھر سکتا ہے نیچے جانے کا راستہ نہیں ملے پھر بیچ میں اگر پانی بھر گیا تو پہاڑی سے آپ کود کر تو جاؤ گے نہیں اسی لیے تھوڑا موسم جب بگڑنے لگ گیا تو پانی بھر جی سے کہا کہ آپ ایک کام کریے جتنی ہو گئی ہو گئی ٹھیک ہے باقی مت کریے یہ غلط تھا پہلی بات تو مہلاؤں کا آشروات نہیں ملا ہوا دوسری بات جو پانی بھر جی کوشش کر کے اس چیز کو نینترڑ میں لے کر اچھے سے پوجا کرنا چاہ رہے تھے آپ نے وہ بھی روک دی پوجا سمپنن نہیں ہوئی پانی بھر جی نے کہا ٹھیک ہے جیسی آپ کی اچھا اب جیسے ہی پانی بھر جی یہاں سے اٹھ کر چلے ہیں وہ ہی درگند دوبارہ آنے لگ گئی یہ پرموت جی اور سشیلا کو اچھے سے محسوس ہے کہ ہاں یہ وہی بدبو ہے جو کل گھر میں بھی آ رہی تھی بڑا عجیب ہے کیوں کیونکہ ریلیٹیوز وغیرہ جب آتے ہیں اور جب وہ خانہ چکھتے ہیں تو میں مانتا ہوں ہاں ہر کسی کے موسا جی کو جلیبیاں تھوڑی کم ٹیڑی میڑی دکھتی ہیں گلاب جامون میں تھوڑا رسا کم ملتا ہے پانیر کی سبجی میں پانیر اچھا نہیں تھا کوالٹی تھوڑی ہلکی تھی میں مانتا ہوں ادھکتر رشتے دار اس طرح کی باتیں اچھے موقع پر بھی نکال لاتے ہیں کہ بھئی سب کچھ اچھا تھا لیکن انہوں نے جو جلیبی رکھوائی تھی وہ گول گول بنا رکھیں تھی ٹیڑی میڑی بھلائی جندگی میں کبھی جلیبی نہیں کھائی ہو لیکن آپ کی جلیبی میں انہیں آپ سمجھدار ہے ہاں ایک رشتے دار وہاں جہاں خانہ لگا ہوا تھا وہاں شور مچانے لگیا پنڈی جی جا چکے ہیں اب پرمو جی سوشیلہ جی آپس میں کچھ بات کر رہے تھے تب ہی انہوں نے سنا جہاں خانہ چل رہا تھا پنڈال میں مطلب جہاں ٹینٹ لگا تھا وہاں کسی کے شور مچانے کی آواز یہ پہنچتے ہیں دونوں کی کیا ہوا سب کچھ ٹھیک ہے ارے تم نے ہمارا مزاق بنا رکھا ہے کیا پرمو جی اور سوشیلہ ایک دھم پوچھتے ہیں کیا ہوا کیا یہ سب کیا ہے یہ تم کھانا جو رکھوایا ہے یہ ہمارا مزاق ہی تو اڑا رہے ہو تم یہ روٹیاں یہ اس میں فپوند لگ رہی ہے روٹیوں میں یہ کب کا رکھا ہوا کھانا گرم کر کے دے رہا ہے اور یہ سبجی دیکھنا اور ساری کی ساری سبجیاں جو ابھی بنی تھی ڈیڑھ گھنٹے پہلے سڑ چکی ہیں ایک بھی سبجی ٹھیک نہیں ہے جو مٹھائی ہے اس میں یہ مانی ہے کہ فپوندی کی پرت چڑھ رہی ہے بھائی صاحب اس سے زیادہ کیا وہ اپنے آپ کو پروف کرے جو وہاں ہے اب آج ان کے من میں ڈر آ رہا ہے پرمو جی اور سوشیلہ کے من میں ڈر آ رہا ہے لیکن یہاں گھر تو میں بناوں گا گھر میں ضرور بناوں گا پنڈی جی نے پوجہ پوری نہیں کری ماتوں کا آشروات نہیں ملا جو عطیتی آئے تھے ان کو مان سمبان نہیں ملا اور سبھی بھوکے لوٹ گئے اور گھر پر کوئی تیاری کر رہا ہے کسی کو بلانے کی جانتے ہو نا وہ دیدی کچھ کاغذ پر لکھ کر لائی ہیں جس سے آپ پریت شکتیوں کو بلا کر ان سے بات پوچھ سکتے ہو جن سے آپ بلا کر بات پوچھ سکتے ہو اب کھیل بہت بہیانک ہونے والا ہے تو آج کی کہانی میں اتنا ہی آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی مجھے بتائیے گا ضرور اچھی لگی تو پلیز لائک کریے شیئر کریے کومنٹ میں لکھے گا ہر ہر مہدیو جی بھولینات آپ کا نام آپ کی جگہ ہے میں ہر بار کہتا ہوں کہ آپ کہانیوں کو صرف اور صرف منورنجن پاتر سمجھ کر سنیے دیکھئے کچھ بھی ریال نہیں سمجھئے ٹھیک ہے لیکن ریال ایک بات ہے اپنے ایشور پر ہنڈرڈ پرسنٹ ٹرسٹ کریے چمتکار ہوتے ہیں ہونے شروع ہو جائیں گے سو تینکیو سو مچ فور ووچنگ میرا نام نتن ہے ملاقات کروں گا آپ سے ایک اگلی ویڈیو میں ہر ہر مہدیو جی بھولینات تنہواد